اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹس ٹوپی صدف آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو بہت ہی مزیقہ سمپل اور بلکل سادھا چلیے برانہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ لیے میں نے آئل ہاف کپ اور اس میں ایک پیاز شامل کر دی ہے میں پیاز کو بلکل براؤن نہیں کروں گی بس اس کا جو پیاز کا جو پانی ہوتا ہے بس اتنا اس کو میں بکاؤں گی اور یہاں پہ گرم مسالہ لیے کھڑا گرم مسالہ جس میں دارچینی تیز پات دو بادیان کے پھول ایک ٹی سپون زیرہ اور لونگ اور کالی میچ یہ سب پیاز میں شامل کر کے اس کو بھی ساتھی بون لینا ہے میں پیاز کو بس اتنا ہی پاؤں جب تک اس کا پانی خوشب ہو جائے کیونکہ اگر پیاز براؤن ہو گیا تو مجھ سے پھر کلر بہت ڈار گاجہ دپلاو کا تو اچھا سا پیارہ سا کلر کے لیے میں بس پیاز کو زیادہ نہیں بھونوں گی اور اس میں شامل کر دیا میں نے ایک کلو چکن چکن کے پیسے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے رکھ سکتے ہیں اس کو تیزا آنج پہ بھوننا ہے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے اس طرح سے کلر چینج ہو جائے اب اس کو رکھ دیتی ہوں ٹکے تقریباً پانچ منٹ تک چکن تھوڑی گل بھی جائے اور اس میں جو ہم نے ڈرائے مسالے جو سارے ڈالے ہیں اس کا اچھے سا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کشبو ہے وہ چکن میں آ جائے اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں لسن ادھرک ایک ٹیبل سپون لسن اور ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اب لسن ادھرک ساتھ اس کو اچھی طرح سے دو سے تین منٹ تک اس کو بھونو گی اور اب اس میں شامل کر دیا دو ٹماٹر اور ساتھ ہی نمک ڈیٹ ٹیبل سپون لال میچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون دنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اور زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون بس اتنے سے اس میں مسالے جائیں گے نمک مرچ دنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر یہ سارے مسالے اچھے کر میں یہ بھی شامل کر دیتی ہوں اور آپ اس میں ہری مرچ بھی ضرور شامل کر جائے گا میرے پاس ابھی نہیں ہے تو میں نہیں شامل کر رہی اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے نمک مرچ آپ اپنی مرچ سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ مرچ بہت تیز ہے اس لئے میں ایک ٹیبل سپون لے رہی اب اچھی طرح سے مکس کر دیئے سارے مسالے اور چکن یہاں پہ لیے دہیں تین ٹیبل سپون اور اس میں ایک ٹیبل سپون پانی شامل کر کے تو اچھی طرح سے اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اگر دہیں پتلا ہو تو پھر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی اسی چکن میں شامل کر دیتے ہیں دہیں ڈالنے سے پہلے آنچ تھوڑی ہلکی کر لیں تاکہ دہیں پھٹے نہیں چکن کو گلانے کے لیے پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ابھی جب مسالے شامل کی ہیں اور یہ دہیں اسی پانی میں چکن اچھی طرح سے گل جائے گی اب اس کو ڈککن لگا کے میڈیا مانچ پہ دس منٹ تک چھوڑ دینا اتنی اچھی گریوی تیار ہوئی ہے اور اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا چکن کو چک کی ہے اس طرح سے تو چکن گل گئی ہے اب اس کو بون لینا یہاں پہ میں نے چاول کو ایک کلو چکر اور ایک کلو چاول اس کو بھوکے رکھا ہو تھا اور جو پانی تھا چاول کا میں نے بھی نکال لی ہے چکن کو اچھی طرح سے بون لی ہے اب اس میں شامل کر دوں گی پانی جیسے دو گلاس چاول ہوں تو تین گلاس پانی شامل کرنے اب اس کو ڈک دیتی ہوں جب تک کہ اوبال نہ آجائے پانی میں اور اب اچھی طرح سے اوبال آگئے اس میں چاول شامل کر دی ہیں اور اس کو مکس کر دینا اچھے سے بس اس طرح سے اتنا جب تقریباً ایک انچ تک پانی اوپر آجائے چاول سے اتنا پانی ہو تو اچھے سے چاول گل جاتے ہیں ایک بار پھر اس کو مکس کر دیتے ہیں اور مکس کر کے تو اب اس کو لگا دینا ہے دم اس کو ڈک کے آنچ میڈیم کر دینا ہے اور اس طرح سے کوئی بھی نیوز پیپر یا فائل پیپر رکھتے تک یہاں سے ساری سٹیم باہر نہ جائے اور چاول اچھی طرح سے گل جائے جب تک چاول پک رہے ہیں یہاں پہ ٹائٹہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ لیے دہیں پیاز اور ٹیماتر بریگ پریگ کٹا ہوا اور تھوڑی سی کالی مرچ اور کالا نمک اور یہ چٹنی ہری چٹنی دھنیا پودینا اور لال مرچ اس لیے میں نے کالی مرچ بہت تھوڑی ڈالی ہے اس میں دہیں گاڑا تھوڑا سا پانے شامل کر کے اس کو چیزہ سے وسک کر لیں اور اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹیماتر اور پیاز کھیرا ہو تو وہ بھی شامل کر دیں چکن پلاو کے ساتھ ٹیماتر پیاز بہا رہتا بہت اچھا لگتا ہے اور اب اس کو ڈک کے تو رکھ دیتے ہیں فریج میں اور یہاں پہ دس منٹ تقریبا ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ایک ایک چاول کھلا ہوا چاول بلکل گل گئے ہیں ٹوٹے نہیں اور یہ بہت ہی اچھے اور کلر بھی بہت اچھا ہے میں پلاو بناتے وقت زیادہ پیاز کو براؤنے کرتی پتہ نہیں پھر کیوں بہت ڈال کلر آ جاتا ہے پلاو کا پلاو بلکل تیار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت کام مسالوں میں بننے والا مزیدار سا چکر پلاو کل تیار ہے آپ بھی جو ٹرائے کیجئے گا اور اس طرح سے آپ پلاو کو راتے کے ساتھ سرک کریں امید ہے آپ کو ریس پی پسند آئی ہوگی اگر ریس پی پسند آئے تو لائٹ سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا جب بھی آپ سبسکرائب کریں تو آپ بیل نوٹیفکشن کو آن ضرور کیجئے گا ملتی ہو نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ